اسلام علیکم دوستو اس ساجد مغل پرام لارد پرپس آج ایکسل کے اندر میں مختلف جو ٹپس ان ٹرکس میں نے کچھ ڈیسرچ کی تھی ان کے اوپر اور جو مجھے مختلف وقت میں جو ہے نا ان کی مجھے ضرورت پڑتی رہی ہے تو میں استعمال کرتا رہا ہوں تو میں نے سوچا ان کو سب کو جو ہے نا کمبائن کرے کچھ ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کہیں بھی ضرورت ایکسل میں پڑھ سکتی ہیں کسی بھی ٹائم تو اس کے لئے آپ کو بہت لیندی ورکنگ کرنی پڑے گی تو اگر یہ چیزیں آپ کو پتا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں جو ہے نا ان کا پریکٹیکل کر رہے گا دکھاؤں گا اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ کتنی آپ کے لئے یوزفول ہیں ایکسل میں سب سے پہلے ہمارے ٹیکسٹو کالم کا ایک فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک فارمیٹ ہے جس کی مدد سے آپ جو ہے نا کسی بھی قسم کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو آپ کالم میں کنورٹ کر سکتے ہیں لائک میرے پاس یہاں پہ جو ہے ابھی دیکھیں میں نے کہیں سے یہ ڈیٹا جیسے ایسے ڈیمو ڈیٹا یہ میں نے کہیں سے کوپی پیسٹ کیا ٹھیک ہے تو اب یہ ڈیٹا آپ کے سامنے کس طرح سے آ رہی ہے دیکھیں اوپر جو ہے یہ آ رہی ہے آئی ڈی آ رہی ہے جیسے ون ڈو تھری اس طرح سے آئی ڈی آ رہی ہے اور نیچے یہاں پہ دوسرے رو میں ہمارے سامنے نیمز وغیرہ آ رہے ہیں مختلف اس کے ٹھیک ہے تو اب ہماری سامنے میں کچھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ نیم ہم ان کو کیسے جو ہے نا الگ الگ کریں اور ان کو ہم یہ ہوگا کہ ایک ایک کر کے ہم الگ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس پہ یہ تو تھوڑے سے نام میں تقریباً آٹھ دس بارہ ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ اگر آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ کس طرح سے کریں گے تو اس کی لیے جو ہے نا میں سیمبل آپ کو ایک فنکشن بتاؤں گا طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اس طرح کی پروبلمز کو آپ آسانی سے سول کر سکتے ہیں وہ یہ ہے یعنی ٹیکس ٹو کالم کے نام سے ٹھیک ہے اب دیکھیں میرے پاس جہاں پہ میں اس کو سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے دونوں اپنی جو رو ہیں وہ دونوں سیلیکٹ کر لیے روز میں نے سیلیکٹ کر لیے ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی آپ نے ڈیٹا میں جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکس ٹو کالم صحیح ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے ٹیکس ٹو کالم ٹھیک ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ فکس بیت ہے اس کا مختلف طریقے ہیں اس ڈیٹا کو آپ کس طرح سیپریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ ڈی لیمٹیڈ پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد آپ نیکس کریں تو یہاں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو آپ کا سامنے ڈیٹا آپ سیپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹیپ کی مدد سے سیپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے اندر کہیں سیمی گولن استعمال کیا آپ نے اس کی مدد سے سیپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کومہ ہے یا اسپیس آپ اسپیس کی بنیاد پہ کرنا چاہ رہے ہیں سیپریٹ یا ادھر کوئی اور آپ یہاں پہ ایسا کریکٹر ہے جو آپ یوز کرنا چاہ لیں تو چونکہ میرے پاس یہاں پہ کیا رہا ہے یہ دیٹا میں نے جو اٹھایا ہے تو یہ جیسے وسیم سہید پورا نام ہے ٹھیک ہے بیچ میں اسپیس آ رہا ہے تو یہ ایک نام ہے اس کے بعد کومہ آ رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کومہ کی مدد سے اس کو سیپریٹ کر لوں تو میں نے یہاں پہ جیسے کومہ پہ کلک کیا اور اس طرح سے آئی ڈی بھی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کومہ کی مدد سے اس کو ہم سیپریٹ کریں گے ٹھیک ہے کومہ پہ آپ نے یہاں پہ چیک لگانا ہے اس کے بعد آپ نے نیکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح سے یہ دیٹا آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے یہاں پہamoto فینش کر دینا ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیٹا جو ہے سارا یہ آئی ڈی آگئی یہ نیمز آگئے اور نیمز جتنے بھی ہیں وہ سارے یہ اس نے کالم میں کر دیے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ ٹیکسٹ کو آپ کالم میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا دوسرا فنکشن ہے دوسری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ہماری جو ٹپ ٹپس ان ٹریک کا پارٹ ہے وہ ہے روز ٹو کالم یا کالم ٹو روز کنورجن یعنی دیٹا آپ کے سامنے اگر کوئی آ رہا ہے وہ روز کی شکل میں ہے تو آپ اس کو کالم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور کالم کی صورت میں آپ اس کو رو میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں نے پورا یہ ڈیٹا یہاں سے سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے یہ میرا سامنے میرے سامنے ڈیٹا ہے یہ پورا سارا ٹھیک ہے تو پہلے اس کو میں یہاں پہ کام کرتا ہوں آہ کنٹرول اے کریں اور یہاں پہ ایک انٹر کا بٹن یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ آہ آہ ڈبل کک کر دیں تو اس سے ہو جائے گا عور infinite اللہ کا پس ملاشٹ سالک اور آجائے گا ٹھیک ہے اب اس کو آپered کریں انا پورا ڈیٹا لیا تو میں اس کو بچھنا رہا ہوں کہ یہ کالم میں کنورٹ ہو جائے یہ رہ میں آ رہا ہے نا نیم سے اور یہ آئی ٹھیک ہے اس کو آپ کنٹرول اے اور کنٹرول سی کریں ٹھیک ہے کنٹرول سی کی مست تیمیناس کو کمسٹو کر لینا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہاں پہ چاہیے تو یہاں پہ آپ رائٹ ٹلک کریں اور پیسٹ سپیشل میں جائیں اور یہاں مختلف فنکشنز آ رہے ہیں یہ آپ سے مختلف چیزیں پوچھ رہا ہے کہ فارمولا ہے ویلیو اور فارمیٹ یہ تمام چیزیں اس کے اندر پوچھ رہے مجھے یہاں پہ جو چیز چاہیے وہ مجھے ٹرانسپوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب ٹرانسپوز پہ کلک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیٹا اور میں کا مق Pehaf کی صورت میں ہے تو یہ رہ میں تم meguoج پوچھ رہا ہے اگر رہ کی صورت میں ہے تو یہ بالنکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہےbell میں نے یہاں پہuç رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے بعد کلک کر دینا اب آپ دیکھیں آپ کے سامنا یہ جو ڈیٹا ہے سارا اب اس ڈیٹا کو میں بیتی کسی کہ نہیں ہے نیرے مرے ایکچھول فارم میں بے سامنے آ گیا آپ دیکھیں یvos ڈی ہے اور یہ نیم ہے اب اس نیم کو ہم imply name بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہمارے سامنے دیکھیں نام کس طرح سے پہلے کس طرح سے تھے پھر اس کو جیٹا کو ہم نے کہہ سے آہ کالم میں convert کیا اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے اس کو actual format میں کر دیا جیٹا کو اچھا جی اس کے بعد ہماری next جو tips میں ہمارا آج کا حصہ ہے وہ کیا ہے email email id generating اب suppose آپ کے پاس کافی سارے implies ہیں یہ تو تقریباً کتنے ہیں total دس ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ کے سامنے ہزاروں کی زدادنی implies ہیں تو آپ سب کو ایک آئی ڈی سب کی email id جیسے generate کرنا چاہے تو آپ کو جو ہے نا اس کا ہر ایک کا الگ الگ نام type کرنا پڑے گا email id اس میں بہت سارا آپ کو time چاہیے ٹھیک ہے تو لہٰذا میں یہاں پھر simply ایک آہ طریقہ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ email id کس طرح ہے کہ ایک دم سے اپنے staff کی email id generate کر آ سکتے ہیں لائک میں نے یہاں پہ email لکھنا ہے اور آپ نے email ڈی کس طرح سے لکھنے ہیں اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ imply کا name آ جائے ٹھیک ہے اور ساتھ میں imply کی آئی ڈی آ جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد rate rate جو بھی آپ کی جیسے company کا نام ہے کوئی یا hotmail کے ڈی جی میل کے ڈی جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ آ جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا simply as equal to میں چاہ رہا ہوں سب سے پہلے بندے کا نام آ جائے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایک function لگا ہوں گا concatenate کا concatenate کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جو sales ہوتے ہیں ان کو آپ merge کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ concatenate کا function لگایا اور میں چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے نام آ جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ہمارا ٹیکس جو ہے وہ ہماری آئی ڈی آ جائے ٹھیک ہے اور تیسرا ٹیکس جو ہے وہ ہم خود سے لکھیں گے وہ ہم لکھنا چاہ رہے ہیں کہ at the rate سپورٹ ہماری ویب سائٹ کا نام ہے myo myolation.com ٹھیک ہے تیسرا جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ اس طرح سے آ جائے تو آپ یہ دیکھیں یہ جیسے آ رہا ہے وسیم سہید ون at the rate myolation.com ٹھیک ہے اب اسی کو آپ نے ctrl c کرنا اور یہاں تک اس کو آپ نے paste کر دیا ٹیک ہو گیا اچھا تو اس طرح سے ہم نے اپنی ای میل آئی ڈی جنریٹ کر لی لیکن اس میں ایک ایک چھوٹا سا ایشو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ وہ سیم اس کے بعد اسپیس آ رہا ہے سعید ون at the rate myolation.com آ رہا ہے ٹھیک ہے علنکہ ای میل آئی ڈی کے اندر اسپیس allowed نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ underscore کا یا dot کا sign up use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے ختم کریں گے اس کو ہم اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں چلو اسی کے ساتھ ہم اپنی next جو ہے ہماری six جو four اور five اس کو میں چھوڑ رہا ہوں یہاں پہ ابھی اس کو باب میں discuss کریں گے پہلے ہم اس کو value کو یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہماری اس کی بھی practice ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں اس کو آپ f2 کریں گے تو یہ function آ رہا ہے صحیح ہے اب اس کو اگر آپ copy paste کرنا چاہ رہے ہیں simply تو پھر جیسے suppose میں نے اس کو پورے کو control c control v میں نے یہاں پہ کیا تو میں اس کو کچھ میں کچھ بھی editing نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ function کی صورت میں ہے پورا صحیح ہے تو مجھے یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ blank ہمارے سامنے سیدھا سیدھا بالکل text آ جائے ٹھیک ہے آپ اس کو پورے کو select کریں پہلے control c کریں ٹھیک ہے اور یہاں ہی selection برقرار رہے اور یہاں پہ آپ نے right click کرنا ہے ٹھیک ہے right click کر کے اپنے paste special میں جانا دوبارہ ٹھیک ہے paste special میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے کس پہ چیک لگانا ہے values اب ہمیں جو ہے نا یہ اس کی formatting formula یہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں چاہیے صرف ہمیں values چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ value پہ check لگائیں ٹھیک ہے اور اس کی باد ok کر دیں اب آپ اس کو دیکھیں اب آپ اس کو اگر open کریں گے نا تو یہ formula نہیں رہا formula ہمارا ختم ہو گیا بلکہ یہ blank text آ گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو پورے کو select کریں control f کریں تو ہمیں یہاں پہ کیا کیا find کرنا ہے blank space جہاں جہاں رہا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ آپ یہ کریں کہ اپنے کی بورڈ سے جو ہے نا space کا button ایک دفعہ دبا دیں ٹھیک ہے یہ ہمارے سامنے space آ جائے گا اور replace پہ کلک کریں اور اس کو replace all کر دیں یہاں پہ اور جو second پہ ہے نا replace یہاں پہ آپ نے space نہیں دبانا ٹھیک ہے یہاں میں ختم کرنا تو replace all کر دیں یہ کہہ رہا ہے 10 replacements ہو گی ہے ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں وسیم سائید ساجد مغل تردین کمار تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کے سامنے space ختم ہو گیا اور simply آپ کی complete email id بن کے سامنے آ گی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے سامنے next ہماری fourth number پہ کیا رہی ہے auto sum کا function ٹھیک ہے تو auto sum کا function لگانے کے لئے ہمیں یہاں پہ suppose ہم یہاں پہ کچھ آ رہے ہیں کہ sales since یہ سارے ہمارے salesman ہیں اور یہ ہماری یہ sales ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں ان کا sum چاہیے suppose ہمارے سامنے total آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ manually یہاں پہ لکھیں is equal to sum sum اور اس پورے کو آپ selection کریں حالانکہ اس میں اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگ رہا لیکن میں اس سے بھی آپ کو اور shortcut طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایک دم سے auto sum کی مدد سے اس کو ایک دم سے sum کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ simply اس والے سیل پہ آپ یہاں اپنا کرسہ رکھیں ٹھیک ہے سیل کو select رکھیں اور اپنے کی بورڈ سے آپ نے alter اور is equal to کا button ایک ساتھ پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں انٹر کر دیا آپ کو sum ایک پورا function sum کا function لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ directly آپ نے alter is equal to کا button دبایا اس نے ایک دم سے auto sum یہاں پہ لگا دیا اور انٹر اپنے انٹر کر دینا ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ پوری values سامنے آ جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہماری next چیز کیا ہے auto 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 sum ہم ہم نے کر لیا auto fill کا function ہے یہ بہت بہت کام کا function ہے تو اس کے لئے یہاں پہ ہم جو ہے نا ایک column ہم نے یہاں پہ insert کیا اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سب فرض میں آپ کو صرف سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں group id ہماری ٹھیک ہے فرض کرو یہ ہم نے آ رہی ہے group ڈی اے one ہے ٹھیک ہے اور اس کی two ہے اور اس کی فرض کرو three ہے اب آپ یہ دیکھیں بیچ میں جو میں نے blank چھوڑے ہوئے یہاں بھی میرے سامنے یہاں بن آئے گا یہاں بھی بن آئے گا یہاں بھی بن آئے گا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو آپ یہاں سے drag and drop کر دیں ٹھیک ہے تو لیکن کہاں تک آپ کریں گے drag and drop ٹھیک ہے اب یہ دوسرے کو بھی آپ نے drag and drop کرنا ہے drag and drop drop تو یہ بہت سارا آپ کا time لگے گا اگر کہیں بہت زیادہ آ رہی ہیں تو اس کے لئے یہ ہم آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ use کر سکتے ہیں کون سا auto fill کا function ٹھیک ہے auto fill کا function کس طرح سے کام کرتا ہے تو اس سے پہلے میں جو ہے نا تھوڑا سا اس کو proper formatting کر دیتا ہوں یہ پورے کو آپ نے یہاں سے select کرنا ہے table کو ٹھیک ہے اور ایسے ہی رہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے insert میں جانا ہے ٹھیک ہے insert کی آپ نے اس کو table insert کر دیا تو یہ اوپر جو آ رہی ہے یہ میرا data my table has header ٹھیک ہے header ہے میرا یہ اس پہ آپ نے check لگانا ok کر دینا تو آپ کا پورا data جو ہے نا یہ اس صورت میں آ گیا آپ کے سامنے یہ پورا ہے table بن گیا ٹھیک ہے اب اس table کو آپ کچھ بھی جس طرح سے اپنا layout اس کا دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں مزید آپ ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پہ auto fill میں یہاں پہ لگا ہوں تاکہ یہاں پہ one one یہاں پہ two two اس طرح یہاں three three جہاں پہ بھی آ رہا وہ سب آ جائے صحیح ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں پہ کسی بھی سیل پہ آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے اور click کرنے کے بعد آپ نے control a کر دینا control a سے یہ ہوگا آپ کا پورا table select ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا پورا table select ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے control g پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے keyboard سے control g ٹھیک ہے اس کے آپ کے سامنے table آ جائے گا یہ table میں نے select کیا special کا table آ رہا ہے آپ اس پہ click کریں تو اب یہ مختلف چیزیں آپ سے پوچھا ہے row difference column difference یہ سب چیزیں کو آپ جو ہے نا practice کر دیکھیں کیا کیا ان کے functions ہیں بہت مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ اب یہ ہمارے سامنے کیا رہا ہے مجھے یہاں پہ صرف select کرنا ہے blanks پہ ٹھیک ہے مجھے ساری جو blanks ہیں وہ ان کو یہاں پہ select کرنا ہے ٹھیک ہے اب blanks اس نے خود ہی یہاں پہ select کروا لی ہے میرے لئے سمپلی آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے is equal to equal to کرنے کے بعد آپ نے مجھے جو ہے نا is equal to one one کو میں نے select کیا ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اپنے keyboard سے آپ نے control اور interface کر دینا دیکھا اس طرح جو ہے نا آپ نے autofill کی مدد سے یہ تمام fill کر دیکھیں جہاں جہاں blank تھا وہاں اوپر والی اس نے value کو خود ہی یہاں پہ input کروا لی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے autofill کی مدد سے آپ مختلف چیزیں کر سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہو اس کے بعد next چیز جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے freeze ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم freeze کس طرح سی کر سکتے ہیں ان کو تو freeze کا function basically یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ یہاں پہ جیسے data type کرتے جا رہے ہیں type کرتے کرتے یہاں تک تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے top اس کے جو labels ہیں اوپر لیکن آپ جو ہی نیچے یہ تو وہ آپ کے سامنے سے hide ہو گیا اب یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ data اگر آپ کا بہت لمبا ہے پیچھے تک ہے تو آپ کو header نظر نہیں آ رہا تو آپ ہیڈر کو freeze کر سکتے ہیں first column کو آپ freeze کر سکتے ہیں یا first column اور header کو بھی freeze کر سکتے ہیں تو اس کے مدد سے آپ کو جو ہے جب نیچے آپ جہاں چلے جائیں گے آپ کا label جو ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہوگا تو اس کے لیے میں یہاں پہ فرض کروں مجھے یہاں پہ صرف جو ہے نا وہ top row جو ہے اس کی وہ freeze کروانی ہے تو آپ نے view میں جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ freeze پہ آپ نے یہ نہیں top row مجھے freeze کروانی ہے اب میں نے top row freeze کروالی اب آپ یہ دیکھیں آپ جتنا بھی نیچے جہاں پہ data آپ enter کرتے کر دے چلے جائیں لیکن یہ first جو رو آپ کی یہ یہ ہی پہ freeze ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد unique records unique records کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے data میں کوئی duplicates پہ کر رہا ہے تو آپ ان کو remove کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے اب فرض کرو میرے سامنے جو ہے اس کو فیلال میں نے total کو اٹھا دیا یہاں سے تو میرے سامنے کچھ duplicate records ہیں ٹھیک ہے اب فرض کرو فیلال تو میں نے دوہر duplicate records یہاں پہ enter کی ہیں ٹھیک ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ duplicate records جتنے بھی ہیں وہ سب میرے پاس سے یہاں سے remove ہو جائیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو پورے کو select کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا جانا ہے data میں اور یہاں یہاں پہ remove duplicates ہیں ٹھیک ہے اب آپ سے یہ پوچھے گا کہ remove duplicates آپ کرنا چاہ رہے ہیں کس کی بیس پہ کرنا چاہ رہے ہیں ڈی کی بیس پہ imply name پہ email پہ group ڈی ایس ایس پہ کس پہ کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو unselect آل پہ check لگائیں اب جس کے حساب سے آپ remove کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ check لگا رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ میری email جو میری شروع کی ڈی ہے نا imply ڈی اس کے حساب سے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں جو بھی duplicates ہوں گے اس کو remove کر دے گا ٹھیک ہے اب میں نے id پہ click کیا اس کے بعد ok کر دیں اب آپ یہ دیکھیں بولا ہے کہ two value was found and removed ٹھیک ہے اب دیکھیں unique جو ہے وہ 10 record اس نے یہاں پہ رکھ دی ہے باقی جو دو duplicate تھے ان کو اس نے remove کر دیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ remove allow اچھا اس کے بعد ہماری next جو نومے نمبر پہ ہماری tips ہیں اس میں کے آئے allow changes and protect تو یہ بیسیکل ہوتی ہے اس کے لیے کیونکہ آپ کی جو sheet ہے اس کے اوپر آپ اس کو protect کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ directly یہاں پہ review میں جائیں protect sheet ٹھیک ہے اب میں یہ دیکھیں one two three one two three میں نے password ایسے رکھ دیا اس کا ok کر دیں اب یہ sheet پہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں لکھ سکتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ sheet protected ہوگی ہے اب صرف وہی لکھ سکتا ہے جو جس کو password کا پتا ہوگا one protect میں جائے گا وہ اور اس کے بعد یہ اس پہ click کر دے گا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ کچھ جگہ ایسی ہو جہاں پہ میں user کو allow کر دوں کہ وہاں صرف وہ data انٹر کر سکے اس کے علاوہ باقی چیزیں انٹر نہ کر سکے سپوز میں چاہ رہا ہوں کہ user جو ہے وہ صرف group id میں جو ہے نا انٹری کر سکے آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں لیکن فیلال میں اس میں سمجھانے کے لئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جیسے group id ہے نا یہاں پہ میں user کو allow کر رہا ہوں کہ group id وہ change کر سکتا ہے یا اس میں یہاں پہ value انٹر کر سکتا ہے باقی data کو نہیں شہر سکتا تو اس کے لئے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں review میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ allow user to added ranges ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے range میں نے اس کو range یہ والی دے دی سپوز میں نے اس کو یہاں پہ اپنے source پہ select کرنا ہے اور میں نے اس کو range دے دی یہ والی ٹھیک ہے یا اس کو میں نے پورا پورا جو ہے نا یہ کالم دے دیا کہ یہاں پہ user جو ہے نا وہ صرف change کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور جب sheet protect ہو تب بھی ٹھیک ہے اوکے apply کر دیا میں نے اوکے کر دیں اب جب آپ sheet کو protect کریں گے میں نے یہاں پہ password رکھ دیا ٹھیک ہے تو اب user جو ہے نا یہاں پہ کوئی data enter کرے گا تو یہ allow نہیں کرے گا اس کو یہاں enter کر رہا allow نہیں کر رہا لیکن یہاں پہ وہ اس کو allow کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے allow کیا اور اس کے بات next چیز ہماری کیا ہے وہ ہے hide formula اب suppose ہم کسی کے ساتھ data اپنا کوئی share کر رہے ہیں لیکن ہم یہاں پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ user جو ہے نا وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ یہاں formula کونسا لگا ہوئے ٹھیک ہے سپوز یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ commission کا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں percentage دینا چاہ رہا ہوں یہاں پہ میں نے percentage enter کیا ہے ایک column اور commission کا اور یہاں میں سیمپل ایک formula لگا رہا ہوں کہ sales into percentage percentage اگر اس پرسنلی کا فارمولا تھا ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ نا ٹھیک ہے یہ ہمارے سامنے فارمولا لگا لگا دی ہم نے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کو جب protect کروں گا sheet کو تو تو آپ یہ دیکھیں user جو ہے یہاں پہ کہیں کوئی value enter نہیں کر سکتا وہ یہاں پہ صرف ہم نے allow کیا ہے کہ یہاں وہ enter کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ اگر دیکھنا چاہئے کہ formula کون کون سے لگا یہ تو میں نے simple formula لگا ہے اگر کوئی complicated formula لگے میں وہ بھی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جیس فارس گروہ وہ formula پہ لے کے جا رہا ہے تو یہاں اوپر آپ دیکھیں formula bar میں جو ہے نا formula show کر رہا ہے کہ یہاں پہ کون سا formula use ہوا ہوئے ٹھیک ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ user کو formula نظر نہ آئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا unprotect میں نے کیا control a ہے اپنے keyboard سے دبائیں control a ٹھیک ہے اور اس کے پاس right click کریں اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے format sales پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے آخر میں last step جو آ رہا ہے وہ protection کا رہا ہے تو protection میں hidden پہ check نہیں لگا ہوا نا lock پہ لگا ہوا ہے لیکن پہ نہیں لگا ہم یہاں پہ آپ نے hidden پہ check لگا دینا ٹھیک ہے okay کر دیا اب آپ یہ دیکھیں آپ دوبارہ اس sheet کو protect کریں تو اب آپ دیکھیں اب user جب ساپ کے سامنے جائے گا تو یہ دیکھیں last والے sell پہ بھی جائے گا اگر تو یہاں اوپر formula بار میں آپ دیکھیں کوئی formula نظر نہیں آ رہا اس کو کوئی بتا نہیں ہے کہ کونسا formula یہاں پہ use ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ مختلف اپنے جو کام کے formula وغیر ایسے تو کسی کو protect کرنا چاہ رہے user کو آپ دکھانا نہیں چاہ رہے یا اس کے ساتھ share نہیں کرنا چاہ رہے تو اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ sell کی کوئی بھی information ہے نا وہ اوپر formula بار میں نہیں نظر آئے گی تو اس طرح آج ہم نے جو ہے نا excel میں یہ دس جو ہے most commonly used and you know tapes and tricks میں نے آپ کے ساتھ share کی ہیں عمیدہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوں گی اس کے علاوہ مختلف اور بھی ہم accounting اور ایکسل سے ریلیٹ ٹیٹوریلز ہم نے کافی سارے upload کی ہوں اپنے چینل پہ تو kindly آپ ہمارے چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو time پہ جو ہے ہماری ویڈیوز کے notification مل سکیں اور آنے والی ویڈیوز سے بھی آپ آپ سیکھ سکیں اگر کوئی بھی آپ کو excel میں difficulty ہے تو آپ کامیٹ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں بھرپور گوشت کروں گا کہ آپ کو reply کروں اور آپ کو solution provide کروں تو آپ نے ہمارے یہ ہمارا complete جو ہے وہ چینل ہے learn with purpose کے نام سے تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے گیا کرنا ہے subscribe پہ آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے subscribe پہ click کی اور ساتھ میں جو ہے نا یہاں bell کا button آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے bell کے button پہ click کرنا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کا جو ہی ہم نے کوئی نئی ویڈیو ہم update کریں گے یہاں پہ upload کریں گے تو یہاں کوئی بھی ہم notification وغیرہ یہاں پہ یہاں سے send کریں گے تو وہ فوراں آپ کے پاس آ جائے گا کہ نئی ویڈیو یہاں پہ چینل پہ upload ہوگی تو امید ہے کہ آج کا آج کا ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو kindly اس ویڈیو کو like کرنا شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولنا thanks for watching ابنا خیال لگنا اللہ حافظ